اسلام علیکم میورز آپ لوگ دیکھ رہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ جہاں نہیں بوش کو کس طرح سے مطبیزی لی پاس کر سکتے ہیں اس کے لئے ادھر کیا ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ریکوائیمنٹس اس کی کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو کم از کم آپ کا میٹرک ہو تو صحیح ہے نا کہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہوتا ہے اس کے لئے انگلیس کی سیکنڈ یہ کہ ایسے کوئی بڑی ریکوائیمنٹ نہیں ہے کہ آپ انگلیس میں فل فلوینٹ وغیرہ ہوں بس اپنے آپ ورڈز میں کچھ چیز لکھ سکتے ہیں کنسپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے اگر آپ کے کنسپٹس کلیئر ہیں تو پھر آپ کے لئے سب کچھ ہسان ہوگا تو اس چیزوں کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اس کے علاوہ ایسے کوئی تف اس کے لئے مطلب ہو نہیں ہے البتہ سٹڈی اس کے لئے زیادہ کرنی ہوتی کیونکہ زیادہ تر سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کافی ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی بیسک اور کچھ انسٹیوٹس ایسے بھی ہیں اور کچھ ادارے جو کہ آپ کو مطلب ایک دن یا ایک ہفتے کے اندر اندر کوشش کرتے ہیں کہ ختم کر دے تو میرے آپ کو ریکویسٹ ہی ہوگی کہ آپ وہاں پہ ایڈمیشن نہ لے کیونکہ ایک ہفتے میں یہ چیزیں کور نہیں ہو سکتی نائن ٹو فائف وہ سکول کی طرح سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں وہ پورس تو ختم ہو جاتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی آج کل جو ہے اوپن بک ایگزیم ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں مطلب یہ اچھی اپرچونٹی ہے اچھا اس طرح سے آپ کو میں نے بتا دی کہ میٹرک ہونی چاہیے کم از کم کالیفیکیشن اور کلاسز جتنی زیادہ ٹائم آپ اس کو دے سکتے ہیں تو آپ کے لئے سٹیڈی کا ٹائم زیادہ ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ صبح ناؤں وجہ سے سٹارٹ کر کے دو دس بارہ تک مطلب یا پانچ بجے تک بیٹھے رہے ہیں اور یہاں سے ٹریننگ جہاں پہ آپ حاصل کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے میں اس کے اگینسٹ ہوں کیونکہ کسی انسان کا بھی ذہن تقریب نہیں گھنٹا یا دو گھنٹے کام کرتا ہے تو اچھا طریقہ یہ کہ آپ ایسے انسٹیٹوٹ کو جائن کریں جہاں پہ ٹرینر ہو سب سے پہلی بات یہ آپ ٹرینر سے ملیں کہ ٹرینر نیبوش کالی پائیڈ ہو اس کے بعد جو آپ جس میں سے آگے اس پر ورکنگ کر سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زبردست کالیفیکیشن نیبوش آئی جی سی یہ لیول تھوکی بیس سٹیفیکیشن ہوتی اس میں آپ کا ایکزیم بھی ہوتا ہے آن لائن آج کل ہے کوویڈ برانٹین کی وجہ سے اور اس میں دو پیپر ہے مطلب ہے کہ آپ کی تھیوری تھیسس ٹائپ ہوتا ہے ریپورٹ بنانی ہوتی ہے آپ نے سیکنڈ جو ہے وہ پیپر ہوتا ہے اس کو اس کیلئے ایک چھو بیس گھنٹے ہوتے ہیں اوپن بک کا یہی مطلب ہے کہ آپ گھر میں آفس میں کہیں پہ بھی آب بیٹھیں آن لائن جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اگزیم کو اور آپ نے اگر زیادہ میند کی کیونکہ کنسپچل چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کی کنسپس کلیئر ہیں تو آپ اس چیز کو نیبوش کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جاپس کیلئے پلائی بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں سے ادر کنٹریز میں بہت اچھی جاپس ہوتی ہیں سیفٹی آفیسر کی بہت اچھی جاپس ہوتی ہے جیسے کہ نارمالی پاکستان میں بھی 15 سے 17 سکیل تک آپ اس پر جاپ حاصل کر سکتے ہیں ایک شارٹ کورس کر کے نیبوش آئی ہمیں اتنے پیسے دیں ہم آپ کو نیبوش کر ریکھ سیٹیپکیٹ دیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو ایکزیم دینا ماسٹ ہے ایکزیم میں پاس فیل دونوں کی مطلب چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کی کنسپس کلیئر آپ نے اچھی ٹرینر سے ٹریننگ لیے تو اس کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ لوگ نیبوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں سیفٹی ایک سپر ہمارے ساتھ اویلیبل ہے ایک بیس اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے پاس آپ جو ہیں آن لائن آف لائن مطلب اکیڈمی بھی آپ پیزٹ کر سکتے ہیں ساہ آن لائن بھی آپ کلاسز حاصل کر سکتے ہیں بیسٹ کوالیٹی کی سرویسز ہیں فری ٹرائل کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر پر جو کے سکرین پر آپ کو آلیڈی نظر آ رہے ہیں تو ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ سب لوگ کے پاس اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو سکے فائنیلی تینکیو شو مچ فور واشنگ اللہ حافظ یہ حرامی ادھر فطر لینے آتا ہے موسیقی